امہ جان پسند کی شادی کرنے کا حق تو ہر مردل عورت کو حاصل ہے آپ سعود بھائی کی خواہش کو پورا کرتے ہیں میں کس الجن میں گرفتار ہو گئی چھے کچھ سمجھ نہیں آرہ اور ماریا نے تو مجھے زیادہ ہی علجا دیا گیا مجھے ماریا سے بات نہیں کرنی چاہیتی امہ جان یہ ماریا پی نے کیا شوشہ چھوڑے ہے یہ خسنا سے میری شادی والا کوئی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا بیٹا میں نہیں اسے بتایا ہے صدیقہ نے مجھ سے بات کی تھی آپ نے ان کی یہ بات سن بھی کیسے لی ہے میں ایک بات کلیر کر چکا ہوں کہ میں ہنہ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا دیکھو رشتے وقتی اور جذباتی نہیں ہوتے عمر بھر کا مسلہ ہوتے ہیں اور تم نے اپنی منمانی کر لی نا اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا اب میں سوچ سمجھ کے اپنی پسند کی لڑکی لاؤں گی جو تمہارے ساتھ گزارا کر سکیں اور حسنا بہت اچھی لڑکی ہے حسنا والی بات کو نے یہی پہ رہنے دے میں اس کے بارے میں ہرگز سوچنا بھی نہیں چاہتا وہ صدیقہ کی نواسی ہے اور پہلا حق اس کا ہے یہاں حقوق اور فرائز کی بات نہیں محبت اور کمیٹمنٹ کی بات ہے اور میں ہنہ سے کمیٹ کر چکا ہوں آپ کو بس آج اس کے گھر میں رشتہ لے کر جانا ہوگا بس بس محبت کروں میں سے سوچنے دو مجھے اب میں اس پہ سوچنے والی کیا بات ہے وہ اس پہ کیا بات ہے اممہ جان آپ کچھ زیادہ ہی ٹینشن میں لگ رہی ہیں مجھے بتائیں نا کیا ہوا ہے ساؤت کی منمانی سے بہت پریشان ہوں میں انہ سے شادی کرنے کی زد کر رہا ہے اممہ جان پسند کی شادی کرنے کا حق تو ہر مرتر عورت کو حاصل ہے آپ ساؤت بھائی کی خواہش کو پورا کرتے ہیں میٹا ادھر صدیقہ اپنی نواسی حسنہ کے بارے میں بات کر رہی ہے حسنہ اچھی لڑکی ہے سولجیوی لڑکی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں میں تو کہوں گی کہ آپ ساؤت بھائی کی خواہش کو دیکھیں وہ صرف ہنہ سے شادی کرنے کے لئے پاکستان آئے ہے ہمم ایسا ہی ہے تو پھر کیوں آپ اپنی خواہش کیلئے اپنی اولاد سے بگاڑ رہے ہیں کل کو اکر زد میں آکر ساؤت نے خود سے شادی کر لی ہے لہذا تو کیا کریں گی آپ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خوشی سے ان دونوں کے شادی کرتے ہیں اور زندگی تو ان دونوں کو ہی گزار نہیں ہے نا اس نے پہلے بھی اپنی منمانی کی تھی اس کا کیا نتیجہ پا آپ نے کیے وے فیصلوں پر انسان اتنا نہیں پشتاتا جتنا دوسروں کی کیے وے فیصلوں پر پشتاتا ہے ایسا کچھ مت کریں کہ سب لوگ آپ کو الزام دینا شروع ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اچھی زندگی گزاریں خوش رہیں ہمیشہ ہم کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو پہلے بھی اس کی شادی خراب ہوئی تھی اور اگر اب میں اپنی مرضی کروں اور خدا نہ خاصتہ حالات ٹھیک نہیں رہے تو وہ الزام مجھے ہی دے گا تو بس آپ فوراں صدیقہ خالوں کو فون کریں اور معذرت کریں ان سے اور جل سے جلد ہینہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں کیونکہ دیکھیں امہ جان جتنا آپ ٹیلے کریں گی نا اتنی مسائل بڑھتے جائیں گے تم نے میرا ایک بہت بڑا بوجھ ہلکہ کیا بہت پریشانتی میں ٹھیک کہہ رہی ہو تم ٹھیک کہہ رہی ہو خوش رہو سامنے کو مجھے کہتے ہیں جی حرام مانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے اے ایر وائی کے جام میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تھینکیو موسیقی موسیقی موسیقی